اسلام علیکم دوستو ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں اور یہ بڑی یونیک سی چیز ہے بڑا ایک اچھا کاروباری آئیڈیا ہے آئیڈیا کیا ہے جی یہ ایک چھوٹی سی مشین ہے اس کو ہم کپ سیلنگ مشین بھی کہہ دیتے ہیں اسی مشین کے اندر ہم رائتہ وغیرہ دہی وغیرہ اس طرح کی تمام چیزوں کے اس طرح سے جو گلاس ہوتے ہیں یا جار ہوتے ہیں ان کو ہم سیل کر سکتے ہیں یعنی اس کی پیکنگ کر کے بیچ سکتے ہیں یہ جو آئیڈیا ہے یہ ذرا ان سب سے ہٹکے ہیں یہ آئیڈیا کیا ہے جی یہ ایک جوس کا گلاس ہے ٹھیک ہے جو پلپ والا جوس ہوتا ہے جو پچاس ساتھ ستر روپے کی بوتل مارکیٹ سے ملتی ہے یہ گلاس ہے گلاس کے اندر جوس بڑیں اور اس کی سیل لگا لیں یہ ٹوٹل سات روپے میں ایک گلاس پڑتا ہے ویڈ پیکنگ میٹیریل ویڈ گلاس اینڈ ویڈ میٹیریل یعنی اس کے اندر جو جوس ڈال ہے وہ بھی اور یہ گلاس بھی اور یہ اس کا پیکنگ میٹیریل بھی اس کا بجلی کا خرچہ بھی لیبر کا خرچہ بھی ساری چیزیں ملا کے یہ صرف سات روپے میں ایک گلاس تیار ہوتا ہے اس سے کچھ نہ کچھ کم ہوتا ہے بڑھتا نہیں ہے یعنی چھے سے سات روپے میں تیار ہو رہا ہے اگر آپ یہ اس طرح سے بنا کے دس دس روپے کا گلاس سیل کرنا شروع کر دیں تو تین روپے فی گلاس بچتے ہیں یعنی سو گلاس ایک دن میں بیچ لی جائیں تو تین سو روپے بچتے ہیں اور اس میں اچھی خاصی بچت ہے دس روپے میں بچے مارکیٹ میں آتے ہیں جب دکان دار کے پاس آتے ہیں دس روپے والی آئٹم وہ خوش ہو کے لے لیتے ہیں اور جب ان کو یہ پتا چلے گا کہ دس روپے میں یہ جوز کا گلاس ہے تو بڑا ایک اچھا کنسیپٹ ہے بڑی خوشی سے بچے اس کو خریدیں گے تو میں اب آپ کو دکھاتا ہوں کر کے یہ کس طریقے سے ہوگا یہ دیکھیں جی یہ ہم نے ایک گلاس بھر کے رکھا ہے جوز کا کریں جس کو سیل کریں یہ جوز کا گلاس بھر کے اس کے اندر ہم نے ڈال دیا ہے چلے جا کے کریں یہ اس کے اندر لے گئے اس کو یہ اس کو پریس کیا نکالیں جی اس کو باہر نکالیں لے جی یہ اس طریقے سے گلاس سیل ہو گیا اور یہ گلاس تیار ہے اس طریقے سے آپ اس کو تیار کریں دس دس روپے میں اس کو سیل کریں میں تو سمجھتا ہوں پندرہ روپے کا بھی سیل کریں گے تو یہ بکے گا میں کم سے کم بھی اگر آپ اس کو سیل کرنا چاہئے دس دس روپے دس دس روپے گلاس سیل کریں اور خوب پیسے کمائیں جتنا مرضی بیچ سکتے ہیں یہ اس طریقے سے دیکھیں جی یہ گلاس تیار ہو گیا یہ بر بر کے اس کو سیل کرتے جائیں بیچتے جائیں ایک یونیک آئیڈیا ہے جوس کو یوں کہلیں کہ پیک کر کے دس دس روپے کے گلاس میں بیچے جائیں یہ جب یہ سیل ہو گیا ہے اب اس کو آپ فریج کے اندر بھی رکھیں گے تو کوئی مسئلہ اس کا نہیں ہوگا کسی قسم کا یہ دیکھیں جی جیسے مرضی پڑھا ہو فریج میں پڑھا ہو جاں مرضی پڑھا ہو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا یعنی یہ بالکل سیف ہے کوئی لیکن کسی سائیڈ سے نہیں ہو رہی ہے یہ دیکھیں یہ گلاس میں نے اُلٹا کر دیا یہ یہ فریج کے اندر بھی رکھا ہو تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے کوئی قباہت نہیں ہے اب بات آتی ہے کہ یہ کاروبار اگر ہم کرنا چاہیں تو کس طریقے سے کر سکتے ہیں یہ جوس کے لیے آپ کو ہمیں ایک چھوٹی مشین دے سکتے ہیں جس کے اندر آپ جوس بنا سکتے ہیں یہ چھوٹی مشین آپ کو مل سکتی ہے جی جوس کو بنانے والی مشین پچاس ہزار روپے تک بھی مل سکتی ہے اور اس کا گھرے لو طریقہ بھی ہے بنانے کا وہ بھی آپ سیکھ سکتے ہیں برحال یہاں پہ کیونکہ آج ہم بات کر رہے ہیں اس سیلنگ مشین کی ویسے تو اس جوس کو بنانے کے لیے ہم نے جو پورا پلانٹ تیار کیا وہ دو لاکھ سترہ ہزار روپے گئے لیکن اگر آپ چھوٹے پیمانے پہ گھر میں ہی کام کرنا چاہیں تو پچاس ہزار روپے میں آپ کو مشین مل سکتی ہے جس کے ساتھ آپ یہ جوس تیار کریں گے یعنی پلپ جوس تیار کریں گے جوس تیار کرنے کے بعد آپ کو چاہیے ایک سیلنگ مشین یہ جو سیلنگ مشین ہے جس سے ہم نے یہ جوس تیار کیا ہے یہ سیلنگ مشین جس ہی ہے جو آپ کے سامنے ہم نے گلاس بھر کے رکھے ہیں تیار کر کے رکھے ہیں سیل لگا کے رکھے ہیں تو یہ جو سیلنگ مشین ہے یہ صرف اور صرف پچیس ہزار روپے کی ہے اگر کوئی خریدنا چاہے تو یہ ہمارے نمبر پہ رابطہ کر کے یہ سیلنگ مشین بھی لے سکتا ہے اور جوس کی یعنی پلپ سے جوس بنانے والی مشین بھی لی جا سکتی ہے ان کے پچاس ہزار روپے کی پلپ سے جوس بنانے والی مشین اور پچیس ہزار روپے کی یہ سی لنگ مشین یہ ہو گیا جی ٹوٹل پچھتر ہزار روپے پچیس ہزار روپے میں آپ کو راہ میٹیریل یعنی تقریباً پانچ سے دس ہزار روپے میں آپ راہ میٹیریل لے لیں پچیس اور دس پچاسی ہو گیا پانچ ہزار روپے میں آپ شروع میں یہ پیکنگ میٹیریل لے لیں گے یہ ہو گیا جی نبے ہزار باقی دس ہزار روپے میں آپ یہ گلاس وغیرہ اور اس کے علاوہ جو بجلی کے اخراجات ہیں اور باقی ایکسپینس ہے وہ آپ کر کے یوں سمجھ لیں ایک لاکھ روپے میں یہ بہترین بزنس کیا جا سکتا ہے اگر کسی کے پاس ایک لاکھ روپے بھی نہیں ہے مارکیٹ سے بنا بنایا یہ جوس پلپ جوس ملتا ہے پانچ لیٹر ملتا ہے ڈیڑھ سو سے ایک سو ستی ایک سو ستر روپے کی بوٹل ملتی ہے آپ وہ بوٹل لے کے یہ صرف گلاس لیں پچیس ہزار روپے کی یہ مشین خریدیں یہ پچیس ہزار کے مشین خرید کے اور اس طرح سے گلاس پیک کر کر کے سیل کرتے جائیں اور خوب پیسے کماتے جائیں اب سوال پیدا ہوتا ہے یہ مشین ملے گی یہ مشین ملے گی آپ کو بزنس ٹاکس لاہور سینٹر سے سینٹر کا نمبر ہے 0303 522 039 0303 52 390 ایک اور نمبر بول دیتا ہوں 0304 61 141 148 آپ ان نمبر پر رابطہ کریں ان نمبر پر رابطہ کر کے آپ یہ سیلنگ مشین خرید سکتے ہیں یہ سیلنگ مشین صرف پچیس ہزار روپے کی میلہ لگا دیا جی عید ملن عید ملہ لگا دیا جی پچیس ہزار روپے میں صرف یہ مشین دے رہے ہیں اگر کسی کو چاہیے ہے یہ مشین آپ ہمارے ساتھ رابطہ کریں فون پر فون پر رابطہ کر کے آپ یہ مشین خرید سکتے ہیں اس کا یہ سارا سسٹم دیا ہوا ہے یہ اس کا ہیٹ کنٹرول کا سسٹم ہے یہ ہیٹ کنٹرول کا سسٹم ہے کم زیادہ ہیٹ کر سکتے ہیں اگر ایک ٹائم پر سیل نہیں لگ رہی ہو تو سمجھ لے کہ ہیٹ کم ہے تو آپ اس کی ہیٹ کم زیادہ کر سکتے ہیں اس کے بعد یہ اس کا آن آف کا بٹن ہے مکمل فنکشن اسی کے اندر دیے گئے ہیں یہ رول ہے اس کا یہ اوپر والا رول ہے جو یہاں سے ریپر نکلتا ہے یہاں سے نکل کے اور اس کے اوپر آکے نیچے والے پر فولڈ ہوتا رہتا ہے تو اس طرح سے یہ ایک مکمل مشینری ہے اس کے سارے راہ میٹیریل آپ کو یہاں سے ہمارے سے مل سکتے ہیں اور یہ مشینری بھی مل سکتی ہے تو ابھی دیر نہ کیجئے اگر کوئی بھی آدمی تیس چالیس پچاس ہزار روپے میں کاروبار شروع کرنے کا خواہش مند ہے تو یہ کاروبار کر سکتا ہے بہت شکریہ دوستو اپنا خیال رکھے گا پاکستان زندہ بات